یہ کون ہے جو عدوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بسرہ سے آتا ہے یہ جس کا لباس درکشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خیرامہ ہے یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں تیری پوشاک کیوں سرخ ہے تیرے لباس کیوں اس شخص کی ماند ہے جو انگور حوز میں رونتا ہے میں نے تن تنہا انگور حوز میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا ہاں میں نے ان کو اپنے کہر میں لتانا اور اپنے جوش میں ان کو روندا اور ان کا خون میرے لباس پر شڑکا گیا اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا پس میرے ہی بازو سے نچات آئی اور میرے ہی کہر نے مجھے سنبھالا ہاں میں نے اپنے کہر سے لوگوں کو لتانا اور اپنے غزب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا خداوند ہی کی ستائش کا اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو انائد کیا ہے اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے گی چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھیرا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح القدس کو غمقین کیا اس لئے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو پر اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلہ کی چپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لیا وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی جس نے موسیٰ کے دہنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور ان کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے عبدی نام پیدا کرے تو گہراوں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرامگاہ میں لائی اور اسی طرح تُو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تُو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی یقیناً تُو ہمارا باپ ہے اگرچہ ابراہم ہم سے نواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے تُو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے تیرا نام عزل سے یہی ہے اے خداوند تُو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تُجھ سے نہ ڈریں اپنے بندوں کی خاطر اپنی مراز کے قبائل کے خاطر بازا تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے ہم تو ان کی ماند ہوئے جن پر تُو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے آمین